جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی روحانی اینڈ دیسی علاج میں جی دعا کرتے ہیں جی سبھی دیکھنے والے خیر خرید سے ہوں گے جی اور سننے والے جی دوستو آج لے کے ہیں جی میدے کے لیے میدے کے لیے میدے اکسیرے میدہ بھی اس کو کہتے ہیں جی تو ہے ہی اکسیرے میدہ جی جو آج کل سبھی پرابلم جو چل رہے ہیں وہ میدہ ہی سے چل رہے ہیں اور جو بھی مریض آتا ہے پہلے اس کا میدہ ہوتا ہے باقی سارے کامباز میں میدے کا پرابلم بالکل آم آگیا ہے تو اس کی بے شمار وجوہات ہیں کتنی باتیں کریں اتنی ہی کم ہیں کتنی مرضی کر لیں اتنی ہی کم ہیں تو زیادہ کھانا بار بار کھانا تو بزار کا کھانا مطلب کتنی باتیں کریں تو سبھی کے لیے ایک ہی میدے کا مطلب آپ بے شمار فکیاں چورن بناتے ہوں گے لیکن انشاءاللہ ایک دفعہ یہ بنائیں گے سبھی بول جائیں گے آپ آپ کو دوبارہ کوئی فکی کوئی میدے کے لیے کوئی چیز بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی سات آٹھ چیزیں ہیں بلکل سادہ سی نارمل سی عام سی اور اس کا ریزلٹ آپ دیکھیں گے جو میدے میں آلسر ہے تو جو میدے میں جلن ہے تو میدے میں برم ہو گیا ہے کینسر تک میدے کا جو ہوتا ہے وہ اس کو مسلسل استعمال کرنے سے وہ اس میں چیزیں ایسی لاجباب ہیں کہ وہ آپ زبردست یہ آپ کی جو ہے میدے کے لیے فقی وہ تیار ہو جائے گی بلکل سادہ سی چیزیں ہیں لمبی باتیں نہ کرتے ہوئے تو پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کی جو چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں باقی پہلے جی چار نمک لینے ہیں چار نمک ہیں وہ تو ابھی کچھ مکس ہو چکے ہیں تو یہ ایک شیشہ لون پڑا ہوا ہے میرے پاس شیشہ نمک تو کالا نمک اور دوسرا کھانے والا مطلب وہ کٹھے ہو چکے ہیں میں لہتا لہتا دکھاتا ہے پرنساری سے آپ کریں گے کہ چار نمک دے دیں ایک پاؤ تو وہ ملا کے ایک پاؤ کرنا ہے تو آپ ایک پاؤ چار نمک لے لیں گے اور ایک پاؤ ہی چار جوائن لے لیں میں ابھی تو لہتا لہتا رکھی ہوئی ہے چار جوائن چار جوائن جو ہے جی پرنساری آپ کو آسانی سے دے دے گا خراسینی جوائن ہے نیو سون ہے کریپس ہے اور بے رکل دیسی جوائن ہے یہ چار جوائن ہو جائیں گی اور اس کے بعد آپ لے لیں حلیلہ زردہ یہ کہا حلیلہ نہیں پانساری کہنا حلیلہ زردہ یہ دیکھیں حلیلہ زردہ اس کو آپ نے توڑنا اوپر سے تھوڑی سی ضرب لگائیں چوٹ لگائیں گے تو اندر سے اس کی جو گھٹلی ہے وہ نکل جائے گھٹلی کو ناکال کے علاہدہ رکھ دیں وہ اس کو پھینک دیں وہ کام کی نہیں ہے اس میں اس کا صرف شلکہ لینا اس میں اس کا شلکہ شلکہ لے لیں یہ بھی ایک پاؤ لے لیں آگے آگے جی سنائے مکی یہ جی سنائے مکی سنائے مکی کی یہ والی ڈنڈیاں آپ نے نکال دینی ہے بلکل ہر طرح کی ڈنڈیاں آپ نے نکال دینی ہے یہ دیکھیں اس کو صرف آپ نے اس کے پتیاں پتیاں لینی ہے کبھی بھی کسی بھی دعائی میں کسی بھی پھکی میں کہیں بھی ڈالنی ہو تو اس کی صرف آپ نے پتیاں ہی لینی ہے یہ خصوصی خیال رکھنا کہ جب پتیاں 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 لیں وہ آپ کو یہ جو ڈنڈیاں وہ پیٹ میں واٹمر اوڑ قیدہ کرتے ہیں اس کے بعد یہ آگیا پدینہ پدینہ اپنے ہاتھ کا رکھیں تو بلکل اچھا ہے تو میں نے خوش کر کے رکھا ہوا ہے کافی مقدار میں ڈبہ میں بند کر کے تو یہ آپ نے لینا ہے ساٹھ گرام اس کے بھی پتیاں لینی ہے آپ نے پدینے کی بھی نہ اس طرح ڈنڈیاں نکال دینی ہے پتے پتے لے لیں کوئی دکت نہیں ہوتی اس میں کوئی پرابلم نہیں آپ آسانی سے اس کو لے سکتے ہیں عام مل جاتا ہے گروں میں تو اس کو خوش کر لیں یہ آپ کا ساٹھ گرام ہو گئے ابھی فول گلاب ہو گئے یہ بھی عام گروں میں ویسے ہی آپ کٹھے کر سکتے ہیں بزار سے بھی لے آئیں تو یہ ہو گئے آپ کے جی ساٹھ گرام یہ بھی اور ایک بعد میں ہر بار ہی بتاتا ہوں کہ اس کو آپ نے جب بھی جتنے میں نے وزن بتایا ہے اس کو آپ نے کپرشان کرنا کوٹ کر پیس کر اس کو آپ کپرشان کرنا ہے کپرشان کرنے کے بعد کا وزن لینا اس کا بھی بعد کا وزن لینا اس کا بھی بعد کا وزن لینا ہر چیز کا کپرشان کرنے کے بعد کا وزن لینا اس کے بعد آگے جی جبڑ جبڑ جو کچری جس کو کہتے ہیں میں پیچھے ایک ویڈیو میں دکھا جو کہا ہوں کچری یہ اس کا پھالہ بھی کچھا پکا پھالہ آپ لے لیں کوشش کریں عد پکا ہو تو بھوری بہتر ہے یہ دیکھیں یہ کچھا بھی ہے یہ چھوٹا چھوٹا کچھا بھی ہے لیکن کوشش کریں کہ عد پکا ہو تو وہ دبردہ اس کو کٹ دیں اس کو میں نے کٹ کے رکھا ہوا ہے خوش کرنے کے لیے تو اس کو آپ دھوپ میں رکھیں وہ خوش کرنے کے لیے گا کچھ دنوں میں اس کا آپ نے پوڈر کر لینا ہے کوٹ کوٹ کر اس کا پوڈر کر لینا ہے وہ بھی آپ نے اس میں ایک پاؤ ہی لینا ہے کچری کا جو مطلب پوڈر ہے نمک نہیں لینا کچری کا پوڈر لینا ہے تو آپ نے یہ بھی لینا آگے آگے جی سوانجنا سوانجنا بھی میں دکھا جو کہا ہوں پچھے ویڈیو میں یہ اس کی مولی ہے یہ اس کا جو جڑ ہے نا اس کو مولی بھی کہتے ہیں جڑ بھی کہتے ہیں سوانجنے کو یہ دیکھیں یہ سوانجنا میں ایک دفعہ پھر رات کو لے کے آیا تھا تو دکھا لیتا ہوں سوانجنا آپ کو یہ والا سوانجنا اس کے پتے بھی کام کرتے ہیں لیکن یہاں آپ کو اس کی مولی چاہیے اس کی جڑ چاہیے آپ کو یہاں آپ نے لینے آدھا پھا اسی وزن کے حساب سے ساری چیزیں آپ نے کیا کر لے جی کوٹ پیچ لیں اچھی سے ان کا وزن پورا کر لیا جی کرنے کے بعد یہ جی کوار پٹھا اور کوار گندر بھی اس کو کہتے ہیں چھوٹا ہی مہابی میرے پاس تھا تو یہ کوار گندر بھی اس کے اوپر سے یہ شلکہ اتار دینا آپ نے شلکہ اتار دیا اس میں آپ جتنا سمجھیں کہ اس میں سارے میں مکس ہو گیا سارے میں ساری چیزیں مکس کریں تو اس میں یہ اس کا گودہ لے کے نا اس کو پہلے ہاتھ سے ایسے ایسے کریں گے تو وہ بالکل لیکوڈ ہو جائے گا لیکوڈ تو اس کو لیکوڈ کر کے آج سے اچھی سے مسلکے اس کا جو اس کی جو ہو گی اپنا اس کا پانی جو لاب گرتا ہے نیچے پانی سابی تو وہ بھی اس کا ساتھ میں ملا لیں تو آپ اس نے کہا کرنا ہے کہ ایک ایک پاؤ کر کے اس میں ایک پاؤ مکس کریں سارے میں تو دوب میں رکھ دیں خشک ہو گیا ایک پاؤ پھر ڈال دیا جتنا آپ سمجھیں گے کہ اس میں پاؤ سے زیادہ لگ رہا ہے تو پاؤ سے زیادہ آپ اس میں ڈال دیں تو کرتے کرتے آپ نے یہ کیا کرنا ہے کہ دو کلو اس کا گودہ جو ہے نا گودہ دو کلو ودن کے حساب سے اس سارے ودن کے حساب سے دو کلو گودہ اس میں آپ نے ڈال دینا جی وہ خوش کر دینا خوش کرنے کے بعد جی آپ کی ایک لاجواب اکسیر تیار ہو گیا جی آپ کو کسی چیز کی کسی فقی کی ضرورت نہیں رہ گی اس بنانا کے بعد تو اس کی خوراک کتنی ہے جی خوراک ایک گرام ہے جی ایک گرام سے دو گرام صرف ٹوٹل گرام سے دو گرام صبح شام کھانا کھانے کے بعد لیں پانی سے تو اگر یہ جی آپ کا نقصہ مکمل ہو جاتا ہے بلکل زبردست انہائیت ہی مہدے کے لئے زبردست چیز ہے جن کو کھانا حضم نہیں ہوتا جن کو گیس ہے قبض ہے وہ سب پہ یہ کام کرے گا انشاءاللہ تو اس کے ساتھ تھوڑا سا میں آپ کو ہور تھوڑا سا آگے لے جاؤں اس کے اگر کسی نے ہور کوئی اس کو دوست آگے لے کے جانا چاہتا ہے وہ جوڑوں کے درد اور ٹائ فائیڈ میں جو ٹائ فائیڈ بخار ہو جاتا ہے تو آپ اس کو بیس پچیس دن استعمال کرائیں گے تو ٹائ فائیڈ جو ہے نا اسی فقی سے چلا جائے گا تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ فلفل دراز مگا جس کو بولتے ہیں تو یہ فلفل دراز مگا یہ امپورٹر کر کے رکھا ہوا ہے تو اکثر چیزوں میں پڑھتا رہتا ہے تو کٹھائی اس کو کوٹ کر رکھ لیتے ہیں کپرشان کر کے تو یہ اس میں اسی وزن کے حساب سے آپ نے اس میں یہ پچاس گرام ملا دینی ہے تو اس کو کیا کرنا جی آپ نے اس کو کرنا جی یہ مٹھا سوڈا نا وہ ادھر رکھا نہیں میں نے مٹھا سوڈا جی مٹھا سوڈا کا آپ کتنا کریں جی بیس میلی گرام جو بیلکل چھوٹا سا کیپسول ہوتا ہے آپ سمجھ لیں کہ آپ نے مٹھا سوڈا کا یہ اتنا سا لینا اتنا سا مٹھا سوڈا لینا صرف اتنا سا یہ دیکھ رہے ہیں آپ اتنا سا مٹھا سوڈا کیپسول میں ڈالیں اور ساتھ میں یہ ایک کیپسول دیں آپ ٹائپ ہیٹ کے لیے جوڑوں کے درد کے لیے تو آپ مریض کو اسی صاحب سے کھلا سکتے ہیں تو انشاءاللہ پندرہ بیس دن میں پچیس دن میں بائیس دن میں انشاءاللہ ٹائپ ہائٹ جو ہے نا جوڑوں کا درد ری کی درد وہ بائی کی درد بائی بادی سے جو درد ہے وہ تو کافی تو اس سے نکل جائے گی لیکن میٹھا سوڈا کا اگر استعمال کریں گے اور ساتھ میں یہ ملا دیں گے آپ مگے فلفل دراز تو ہور دیادہ یہ کام کرے گا یہ ہو گئے جی آج کا لقصہ تو بہتری ایک دفعہ بنائیں گے تو انشاءاللہ سبھی نقصے آپ چھوڑ دیں گے ایسی لا جواب چیز ہے اور جو ساتھ ہی نیج اڑ رہے ہیں ساتھ میں ان کا شکریہ بہت شکریہ اور بہت انشاءاللہ اچھی سے اچھی چیزیں ہم آپ کو دیں گے جن کا ریزلٹ بلکل ہنٹر پرسنٹ آئے گا تو کوئی چیز اس میں فیک نہیں ہوگی انشاءاللہ تو سبھی زبردست چیزیں دیں گے تو جی اسلام علیکم تو سبھی زبردست چیزیں دیں گے